فیس بک پر یوٹیوب پر خالص تحید و سنت کی دعوت کا کام کرنا ہے اللہ کے خالص سچے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے لوگوں کی تربیت کرنی ہے تو اس دور میں یہ چیزیں حقیقی مجبوری بن چکی ہیں حقیقی مجبوری اس لیے ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس وقت کروڑوں لوگ بلا مبالغہ وہ موبائل سے اور یہ انٹرنیٹ سے بستہ ہیں وہ نہ کسی دینی پروگرام کے اندر آتے ہیں نہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں نہ کسی درست میں آتے ہیں نہ کسی صیرت کی کانفرنس میں آتے ہیں کسی جگہ پر وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کا سارا وقت وہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے سکرین پر گزر جاتا ہے اسی میں وہ مصروف رہتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں کوئی دینی چیز درکار ہوتی ہے تو انہوں نے کسی کے پاس نہیں جانا انہوں نے اس کے اندر سے ہی دیکھنا ہے اور اس پر شرک، بدعات، خرافات، فرقہ وریت اور ہر قسم کا پیغام اور دعوت دینے والے لوگ وہ دھندراتے پھر رہے ہیں اس پر اور وہ دے رہے ہیں دعوت اگر خالص تحید و سنت کی اسلام کی سچے سچے اسلام کی دعوت دینے والے نہیں ہوں گے تو یہ کروڑوں لوگوں کو جب واسطہ پڑھے گا وہ اسی خرافات اور شرکیات اور بدعات والے دین کو دین اسلام سمجھ بیٹھیں گے اس لیے سوشل میڈیا پر آنا یہ علماء حق کی ایک حقیقی مجبوری ہے کیونکہ لوگ آڈیو نہیں سنتے آج کل یہ آڈیو سننے کا دور نہیں ہے لوگ زیادہ تر ویڈیو سنتے ہیں اور ویڈیو ہی دیکھتے ہیں تو اس لیے یہ مجبوری حقیقی مجبوری ہے اور اللہ رب العالمین اس پر پکڑنے ہی کرے گا بلکہ جو مجبوری ہوتی ہے نا اس کو مجبوری کی حد تک رکھنا چاہیے مجبوری سے نجائز فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے مجبوری ہے مجبوری ہے